اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو مورلی کرپٹ زمین میں ایک صدھار آ جائے اچھی چیز آ جائے تو آخرت کا تصور تو ہے کوئی نہیں تو پھر یہ تم لوگ کیا باتیں کرتے ہو تو اللہ نے نبی اور رسول تو صرف درانے کے لیے بھیجے اب یہ ان کا سوال آیا تو جن سے سوال کیا گیا انہوں نے مجھ سے سوال کیا تو سوائے صرف ان کے کس کے کہ صرف ان کو ہی جواب دے دیتا میں نے آپ کے لیے اس جواب کو ریکارڈ کرنا زیادہ مناسب سمجھا تاکہ بہت سارے اور لوگوں کو بھی سوال کا جواب مل جائے دیکھیں آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک ہی اصول رہا ہے وہ کیا ہے سورہ بقرہ کی آیاء نمبر 38 جب آدم علیہ السلام کو زمین میں خلیفہ بنا کر بھیجا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى تو پھر جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی فَمَنْ تَبِعَ حُدَایَا جُوْ اس خدا ہدایت کو لے لے گا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تو یہی وہ لوگ ہیں جنہیں خوف نہیں غم نہیں کس دن جب قیامت کا دن آئے گا تو معلوم کیا ہوا کہ دنیا جو ہے وہ دار العمل ہے یعنی ایکشنز کی جگہ ہے تم یہاں پر بھیجے گئے ہو دیکھتے ہیں تم کرتے کیا ہو تمام تر صلاحیتیں تمہیں دے دی گئی ہیں تمام چیزیں تمہیں دے دی گئی ہیں ہر چیز تمہاری تسخیر میں ہے ہر چیز جو ہے اس کے تم بیسیکلی مالک بنے ہوئے ہو کہ اس کو جیسے چاہے یوز کرو دیکھتے ہیں تم یوز کیسے کرتے ہو اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہوا کہ پھر یہاں پر دار العمل ختم ہو جائے گا تو پھر دار جزا شروع ہوگا جس کے اندر انسان کی اکاؤنٹیبیلٹی ہے اس نے جواب دینا ہے مالک کی اومدین روز جزا کے حاکم کو مالک کو جواب دینا ہے تو اب بیعصد یا رسولوں کا اور انبیاء کا بھیجنا یہ تو قرآن سے ایک بڑا واضح معاملہ ہو گیا کہ دنیا ہی صرف نہیں ہے اصل مقصد کیا ہو گیا پھر بھیجنے کا کہ انسان جو ہے وہ جنت سے یہاں اتارا گیا اور واپس اس کا ٹارگٹ جنت ہی ہونا چاہیے لیکن افسوس طرح افسوس دنیا کی کشش اور زینت کے اندر پڑھ کے وہ اپنے اصل ٹارگٹ کو بھول جاتا ہے تو اس اصل ٹارگٹ کی یاد دہانی کے لیے اللہ رحمان اور رحیم نے چونکہ وہ اتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے وہ چاہتا ہے کہ سب کے سب جنت میں جائیں اس لیے اس نے ہر ایک کے لیے جنت میں ٹھکانہ بنایا ہے تو اس ٹھکانے کی طرف نشان دہی کرنے کے لیے یاد دہانی کرانے کے لیے ہمیں اس نے اپنے نبیوں کو اور رسولوں کو ہماری طرف بھیجا سب ٹرانے کے لیے نہیں تو نبوت کا سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے نبوت اور رسالت کا وہ کیا ہے یہ اللہ کی رحمت کا ظہور ہے انسانیت میں اور جنات میں دونوں میں کیونکہ انبیاء کرام کے ہاتھوں پہ انسانوں نے بھی جو ہے وہ ایمان لائے ہیں اور جنات بھی ایمان لائے ہیں تو اللہ کی عبادت کی دعوت ایک مقصد اس اللہ وحدہ لا شریک جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں جب لوگ اس پٹڑی سے ہٹ جائیں اور اپنے اپنے خدا بنا لیں یا دہریت کا راستہ اختیار کر لیں اور کسی بھی خدا کے تصور کو نہ مانیں اور خدا وحدہ لا شریک سے بلکل منحرف ہو جائیں اور سائنس کو اپنا خدا بنا لیں اور کہیں کہ ہم کسی خدا کو نہیں مانتے حالانکہ جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ وہ سائنس کو تو مانتے ہیں تو اب اس طرح معاملہ جب ہو جائے تو ان کی ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے یہ اللہ کی رحمت کا پہلو ہے کہ اس نے ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لئے اپنے خاص بندوں کو ہمارے درمیان بھیجا اور وہ بندے اللہ کے لئے مسائب و آلام برداشت کرتے ہیں لوگوں کی باتیں لوگوں کی ظلم و ستم جو لوگوں کے مختلف طریقہ کار ہیں جو کفار کرتے رہے ہیں ان کو برداشت کرتے ہیں لیکن اللہ کی بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور ان کے پیروکار وہ بھی تکالیف سے گزرتے ہیں تو مقصد ایک پہلا مقصد کیا ہے اللہ کی عبادت کی دعوت جو مالک خالق کائنات ہے جو رحمان ہے رحیم ہے اور جب معاف کرتا ہے تو نوازتا ہے اور جب نوازتا ہے تو جنت میں داخل فرماتا ہے اسی طرح ایک مقصد ہے بشارت دینا ان کو جو راہ حق قبول کر لیں وہ جو صحیح راستے کو قبول کر لیں ایکسپٹ کرنے ان کے لئے پھر بشارت ہے گوڈ ٹائڈنگز ہے اور جو اچھے راستے کو قبول نہ کریں ان کے لئے پھر عذاب کی وارننگ ہے عذاب کی وارننگ ہے یہ نہیں کہ تم جہنم میں جلے جاؤ گے ایسا کرو گے تو جہنمی ہو جاؤ گے بہتر ہے کہ اس راستے سے پلٹاؤ تو بشیروں و نذیرہ بشارت دینے والا اور در سنانے والا درانے والا نہیں در سنانے والا کہ ایسے کرو گے تو یہ ملے گا اور ایسے کرو گے تو یہ ملے گا یہ حق اور باطل کو واضح کر کے بیان کر دینا اگر تو سارا معاملہ یہیں کا شہی نمٹ جائے اور بعد میں کچھ ہو ہی نہ تو پھر یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہاں انیائے ہو جاتا ہے انجسٹس ہو جاتا ہے انصاف نہیں ہوتا تو پھر اگر ان کو کبھی انصاف ملے گا ہی نہیں تو یہ تو پھر بے انصافی ہو گئی اور اللہ کہتا ہے کہ میں سب انصاف کرنے والوں سے بڑھ کر انصاف کرنے والا ہوں تو جب سب انصاف کرنے والوں سے بڑھ کر انصاف کرنے والا ہوں تو پھر یہ معاملہ اس دیفنیشن میں فٹ نہیں ہوتا کہ اگر سب یہیں پر ہے اور اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں تو معلوم یہ ہوا کہ سب یہیں پر ہی نہیں ہے اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے یہ تو ایک stay over ہے کہ بھئی یہاں آگئے تھوڑے دن رہے تھوڑے سال رہے کچھ زندگی گزاری and then you move on اب یہاں پر test ہے اس کے بعد results کے مراحل شروع ہو جاتے ہیں قبر سے results کے مراحل شروع ہو جاتے ہیں عالم برزق پھر عالم قیامت اور اس کے بعد عالم خلود تو ایک مقصد اس کا یہ ہے تیسرا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو زندگی کے جو basic بنیادی اختلافات ہیں ان سے نکالا جائے کیونکہ لوگوں کو جب ہدایت نہیں ملتی تو وہ آپس میں الچ پڑتے ہیں تو ان کو اپنے اس الجھن سے نکالنے کے لیے اور سیدھی رہ کی طرف گانزن کرنے کے لیے اور اپنی زندگیوں کو اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارنے کے لیے رہنمائی کے لیے ان کی guidance کے لیے اللہ اپنے انبیاء کو اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے پھر ایک چوتھا مقصد اس کا یہ بھی ہے کہ لوگوں کی تعلیم اور ان کا تسکیہ نفس یعنی کہ لوگوں کے اندر کا جو انسان ہے وہ خراب ہو جاتا ہے corrupt ہو جاتا ہے pollute ہو جاتا ہے over the period of time when they stay in this material world تو ان کی تعلیم کے لیے تاکہ چونکہ اب وہ راہ حق سے تو دور ہو گئے ان کے پاس علم کا کوئی راستہ نہیں رہا تو صحیح تعلیم ان تک پہنچانے کے لیے کہ یہ تمہارا نصب الہین ہے یہ تمہارا target ہے یہ تمہارا goal ہے اس لیے یہاں بھیجے گئے ہو اور اپنی زندگیوں کو پاک صاف کر کے گزارو کیونکہ ایک دن تم نے اپنے رب کو فیس کرنا اس لیے اللہ تعالی نے قرآن میں یہی فرمایا کہ رسول بھیجے لوگوں میں تاکہ انہیں اللہ کی کتابوں اللہ کی آیتوں کو پڑھ کے سنائیں ان کا تذکیہ کریں انہیں علم دیں کتاب کا اور حکمت کا اور اس سے پہلے وہ گبراہی میں پڑھے ہوئے تھے پھر ایک پانچوہ مقصد بھی ہے اقامت دین یعنی اللہ کے دین کو قائم کرنا اختلافات سے روکنے اور اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے کرنے کے لیے کہ جو ہمارا رب ہے جو ہمارا خالق ہے جو ہمارا مالک ہے جو قرآن میں اللہ تعالی کہتا ہے کیا وہی نہیں جانے گا کہ تمہارے لیے بہتر چیز کیا ہے کیا وہی تمہیں نہیں جانتا جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے تو بے شک وہ جانتا ہے اسے لیے اس نے وہ اصول منائے ہمارے لیے جن کے مطابق ہم اگر زندگی گزاریں تو بہتر سے بہتر پروگریس بھی کر سکتے ہیں بہتر سے بہتر دنیا میں رہ سکتے ہیں تو اسی لیے ایک مقصد اقامت دین اور شریعت کے مطابق فیصلے کرنے کے لیے انفرمیشن اور نالج کا آنا اور ایک مقصد اس کا یہ بھی ہے کہ لوگ انبیاء کی سیرت کو اپنا کر اپنی زندگیوں کو سوارے کیونکہ اللہ تعالی نے اسی لیے فرشتوں کو نبی اور رسول بنا کے نہیں بھیجا انسانوں میں سے لوگوں کو نبی اور رسول بنا کے بھیجا تاکہ انسان انسانوں سے سیکھ سکیں اور ان کے بتائے ہوئے اصولوں کو کیونکہ وہ پریکٹیکلی ان چیز کو کر کے بتائیں گے جو کتابوں میں شریعت میں احکامات موجود ہیں اس کو وہ کر کے بتائیں گے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے اس لیے قرآن میں اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی کے بارے میں کیا فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنَا کہ یقیناً تمہارے لیے رسول کی زندگی میں امدہ نمونہ موجود ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے ساتھ یہ بھی فرما دیا لیمان کانا یرجو اللہ والیوم الاخر اور یہ بھی فرمایا اور بقسرت اللہ کی یاد کرتا ہے یہ وہ شخص جو اللہ کی یاد میں بھی رہتا ہے ذکر میں بھی رہتا ہے قیامت پر بھی اس کی نظر ہے کہ ایک دن آئے گا اور یہاں پر جو میں آیا ہوں یہ سب کچھ نہیں ہے جو کچھ یہاں مل گیا جو یہاں نہیں ملے گا وہ وہاں تو ملے گا ہی ملے گا وہاں تو پورا پورا پوری پوری جزا دی جائے گی تو بہرحال ایک مقصد یہ بھی ہے اور ایک اور مقصد یہ بھی ہے کہ بندوں پر اقامت حجت قائم ہو جائے کہ کل کرا کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں ہمیں تہم تک تو میسج پہنچا ہی نہیں تو اسی لئے اللہ تعالی نے رسول بھیجے انہیں بشیر و نظیر بنا کر بھیجا لی تکونا تاکہ لوگوں پر لن ناسی اللہ حجت ان کے اللہ کی حجت تمام ہو جائے قائم ہو جائے کہ اب رسولوں کے بہانے کے بعد بھی یا پیغام کے پہنچ جانے کے بعد بھی جو انکاری ہوگا وہ پھر کافر ٹھہرائے گا اسے کافر کہا جائے گا کافر کا مطلب انکار کرنے والا ہوتا ہے جو کفر کرے یعنی اس کے پاس ہدایت کا پیغام پہنچ جائے ہدایت کی تعلیمات پہنچ جائے اس کے بعد بھی وہ انکار کرے تو وہ پھر کافر کے زمرے میں آئے گا اچھا اب وہ لوگ جن تک ہدایت پہنچی ہی نہیں کوئی غاروں میں تھا کوئی پہاڑوں میں تھا یا کوئی اللہ کے کسی رسول کا کوئی پیغام یا اللہ والا کوئی پیغام لے کر وہاں تک نہیں پہنچ پائے تو ان کا معاملہ ہی جدہ گانا ہے قیامت کے دن اس پر میں آپ کو تفصیل سے الگ درست دے چکا ہوں وہ آپ سن بھی چکے ہوں گے یا نہیں سنا تو سن لیں کہ وہ ان لوگوں کا کیا ہوگا جن تک جو ہے پیغام ہی نہیں پہنچا ان تک ہدایت کا پیغام ہی نہیں پہنچا تو بہرحال یہ چند بڑے بڑے مقاصد تھے جن کو میں نے آج آپ کے سامنے ذکر کیا ہے یہ سارے مقاصد نہیں ہیں لیکن بڑے بڑے مقاصد ہیں جن سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بڑی واضح ہو جائے گی کہ اللہ نے اپنے انبیاء کو اور اپنے رسولوں کو کیوں بھیجا یہ اس کی رحمت ہے حالانکہ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جنت میں داخل ہوں اس کو کوئی حاجت نہیں ہے وہ اللہ السمد وہ بینیاز ہے لیکن یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے جنت میں داخل ہوں اس لئے ان کی ہدایت کے لئے اس نے یہ سامان کیا اب بندوں پر یہ چیز موقوف ہے کہ وہ اسے لیتے ہیں یا نہیں لیتے جو لیتے ہیں وہ مسلمان ہو گئے کہ انہوں نے تسلیم کر لیا اب اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان لیا اور اس کے آگے اپنے سر کو چھکا دیا اور جو انکار کر کے غرور التکبر میں پڑ گیا وہ کافر ہو گیا منکر ہو گیا مشرق ہو گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرتا ہے اللہ کی بھی کرتا ہے کسی اور کی بھی کرتا ہے یا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی کرتا ہے دونوں کیٹیگریز گمراہی ہی کی کیٹیگریز ہیں کیونکہ اللہ کی ذات ہی وہ ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سلاللہ علیہ وآلہ وسلم don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri